لاہور کی انتظامیہ کو اس بات کے اوپر مجبور کر دیا آپ کے اس طرح کو دیکھتے ہوئے ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں لیکن یہ آپ کے ولولے ہیں آپ کے ہمہ میں ہیں صحابہ کے لیے آپ کی جانے قربان کرنے کا نظم ہے کہ جس کی وجہ سے لاہور کی انتظامیہ نے جہلم کے پڑنا میں سمانہ ملکہ محمد علی جہلمی کے اوپر مقدمے کو درست کر دیا مجھے اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے میں چاہتا تھا کہ گلی گلی یہ چیز ڈسکس ہو کہ جناب رومنز اور پرشینس کے بعد اب جو ہے وہ مسلمز کی بھی امپائر کھڑی ہو رہی ہے تو وہ ہو گیا کامیاب ہو گیا کوئی دنیا کی مسجد نہیں بچی جہاں پہ اردو سپیکنگ لوگ ہوں دنیا کی ساتھ ہمیں تو پوری دنیا سے لوگ رابطہ کرتے ہیں ایون نیپال میں میرے بارے میں جمعے پڑھائے جا رہے ہیں وہ کیوں پڑھا رہے ہیں اس لیے نہیں کہ بہکوف ہے ان کی یہ پبلک چینج ہو رہی ہے نیپال، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، ریشیا، یورپ، امریکہ کوئی بھی بچا میرا چیلنج ہے دنیا میں جہاں کوئی اردو سپیکنگ موجود ہے جو دنیا میں 50 پرسن زیادہ مسلمان ہیں اور اس اعتبار سے یہ 90 پرسن بنتے ہیں کہ امام مسجد جتنے ہیں نا وہ سارے اردو سپیکنگ ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ایک نیچر ہے عربی بھی کوئی مسجد بنائے گا نا سب سے پہلے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کا بندہ جا کے مسجد میں امام یا مفتی قفضہ کرنے ہی کوشش کرے گا ہر جگہ یہی سے گمرائی ایکسپورٹ ہوئی بھی ہے یا تھوڑا بہت خیر ہے تو وہ بھی ایکسپورٹ ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ وہاں پہ ان سے ذرا پوچھیں کہ اس طرح ایک انجینئر ہے اچھے برے الفاظ میں ضرور جانتے ہوں گے اور وہاں پہ آپ کو سٹوڈنٹس میں مل جائیں گے اس لئے ہر جگہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ منھ منھ کر کے کوئی دنیا میں چینج نہیں آتی ہے چینج آئی ہے نا دیکھیں نا اگریسبلی اسٹائل کے ساتھ ہے من من کرنے سے کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا جو جدر ہے وہیں رہتا ہے اسی فرقے میں اور نیک ہو جاتا ہے عقیدہ نہیں اپنا چینج کرتا ہے یہاں تو آپ دیکھیں تبدیلی نظر آ رہی ہے آپ کو گلی گلی نظر آ رہی ہے انقلاب نظر آ رہا ہے اللہ کے فضل سے الحمدللہ باقی ان کا اپنا حال یہ ہے میں نمونے کے طور پر کئی دفعہ پہلے بھی ارز کیا کہ اگر ہم ایف آئی آر بنوانے پہ آئے تو یہ کوئی بھی نہیں بچے گا تو جو لوگ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں تو ان کو میں کہوں گا اس سے عبرت حاصل کریں اور پوری زندگی کے لیے وہ ضلیل ہوں گے اور باقی مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہے میرے بھائیوں کو میری فیملی کے لوگوں کو پتا ہے میں الحمدللہ بڑے مضبوط آساب کا منہ ہوں یہ میرا اقمال نہیں ہے اللہ کی طرف سے تو مجھے اس طرح کی چیزوں سے نہ تو کبھی میں ڈسکریج ہوتا ہوں کبھی میری باڈی لینگویج ڈیفینسی مارڈ میں نہیں جائے گی میں اور آگے گھر جوں گا اور اگر میں نے اگر پہلے ہنڈڈ پرسنٹ آپ کو ایکسپوز کیا ہے اب تھاؤزنڈ پرسنٹ اور کرتا ہوں اس کا آپ یہ تو سوچ لیں کہ بھئی اس کا آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا آپ لوگ اس علمی اختلاف کو علمی رہنا دیں اس کو اپنی ذاتی جنگ نہ بنائیں ورنہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ میرا ایک روپیہ بھی نہیں لگنا میرے تھاؤزنڈز میں سٹوڈنٹس موجود ہیں وکلا کے اندر جو پاکستان کے ہر شہر میں جو جو چھوٹے موٹے مولوی اٹھ رہے ہیں ان کے خلاف پیٹیشن کر سکتے ہیں ان کی تو مولویوں کی بچاروں کی تنخاق اتنی ہوتی ہے ان کے ساتھ چلنا بھی کسی نے نہیں ہے اور ایک بار اندر پھیرا لگ گیا ان کا تو یہ روتے پھیریں گے میرا تو ایک روپیہ بھی نہیں لگنا مجھے جانا بھی نہیں پڑنا اور ان ساری باتوں پہ میں صرف ان کی پبلی کو اٹریس کروں گا اور بڑے احترام کے ساتھ کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن جو کوالٹیز کتابوں میں آئی ہیں ان کے ساتھ نہیں اپنے نظریات کے ساتھ کہنے کو تو دیں سب کا اسلام ہے لیکن صوفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں سلفی بھی کہتے ہیں ہنفی بھی کہتے ہیں دوبندی بھی کہتے ہیں امریل بھی کہتے ہیں کہنے کو تو دیں سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور یہ دنیا کوئی اور ہے میرے بھائی تو سر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اسی جو مرضی کر لو سچائی کی جیت ہوتی ہے اور ہمارا جو مقدمہ ہے وہ عوام کی دالت ہے عوام خود فیصلہ کرے گئے موسیقی موسیقی